اسلام علیکم ویور سنجھو ٹی وی سٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ایک چیف گیسٹ موجود ہے ملک زادہ ملک ندیم اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بحثیتیں اگر آپ کہہ رہے ہیں سر ساجد حسین بنگج صاحب آپ اگر کہہ رہے ہیں اس حوالی سے تو میرا فرض بنت ہے کہ جواب دے سکوں جی جناب امان میرا جواب بھی یہی ہے کہ نہ تو فیپل پارٹی کسی حصوں میں تقسیم ہے اور نہ میں کسی حصوں میں تقسیم کرنی دوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا میں نے وعدہ کیا ہے اقرار کیا ہے ارباب سٹیڈیوم میں اور لیکت باغ میں اور باہر دبائی میں بن عظیر بی بی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک میں زندہ رہوں گا اے بی بی تیرا میشن میں جاری رکھوں گا جس نے بھی یہ داوی داری کیے وہ بالکل غلط ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے جب پیپل پارٹی دور حکومت تھی دوہزار آٹھ کا جو مسئلہ مشرب کا دور گزر گیا پیپل پارٹی کہا گیا امارہ صاحب کا صدر جناب محترم عاصف علی زرداری صاحب اور ابھی جو چرمین ہے جناب محترم قید تحریک پاکستان پیپل پارٹی جناب بلاو البٹو صاحب کو میں خیراج تحسین سے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور بھی سینئر رہنماؤں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں بلخصوص سید خرشید شاہ صاحب بیرامن تنگی صاحب سانیٹر سانیٹر روبینا خالدہ صاحب اور سینٹ کے چرمین صادق سنجرانی صاحب کو اور سینٹ کے نائب چرمین جو ہے سالیم مانڈوی بالہ وعی صاحب کو سب کو میں سلام دینا چاہتا ہوں آپ لوگ خوش خدمت خوش قسمت ہے جامخان شورو صاحب امداد پتاپی صاحب آغا سیراج دورانی صاحب امارا جتنا بھی ہے سوہیل آنور سیال صاحب جتنا بھی ہے وہ آج امارا یہ گپ تک سن لے انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ دے جب تک میں زندہ رہوں گا میں غریب لیبر یونین کسان کا ہامی ہوں اور ہامی رہوں گا اس لیے انہیں خدا نے مجھے زندگی دیا ہے تاکہ میں غریب لیبر یونین کسان کے اوپر آواز اٹھا سکوں کیونکہ خدا کا بھی یہی مطالبہ ہے قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے جب غریب کے ساتھ ہم دردی کروگے تب تو نجات پاؤگے اس لیے یہ دعویداری انصر غلط ہے یہ آپ آئیں ہیں بلکل میں اس کو رد کرتا ہوں بلکل پیپل پارٹی پہلے جیسی تھی ویسا آج بھی ہے آج بھی بلاول بٹو کے ساتھ کارکون تیار کڑے ہیں اور اس سے پہلے بھی کڑے تھے جب بی بی جھیل میں تھی اس ٹیم بھی بلاول کے ساتھ سادھے کارکون کڑے تھے کہوں تو وہ مجھے شرم آ جائے گی صحیح ہے نا ہمارا پارٹی سب سے پہلے تو یہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارا پارٹی اس طرح ہے کہ نہ تو وہ کسی کے پیچھے بات کرتا ہے اور نہ کرنے اجازت دیتا ہے کیونکہ ہمارا پیپل پارٹی خود خوشبودار ہے اور جب ایک بار ایک چیز خوشبودار ہوتی ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں اس سے آگے جانے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے پاکستان پیپل پارٹی آج بھی زندہ بات تا برزوں بھی زندہ بات جب تک پاکستان رہے گا آئے قائد پرین منشٹر اور اول خاتون پاکستانی پرین منشٹر شہید عزاز یافتہ بنظیر محترمہ قائد جمہوریت عوام پرین منشٹر تیرے جرتمندانہ انداز اور تیرے بیٹے کو سلام اور تیرے بیٹے کو اسمبلی میں جانے کو میں سلام اور دل کے گہرائیوں سے میں اس کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور بعد از چیپ منشٹر سندھ کے مہراد علی شامیہ کا ان کا بھی خزمات ہے ان کو بھی میں یاد کرتا ہوں ان کو بھی میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں سر آپ کو بھی میں دعائیں دیتا ہوں مہراد علی شامیہ آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسری دپا آپ چیپ منشٹر منتقیب ہو گئے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ جب اگر پیپل پارٹی کی نظر سانی پر کوئی بات کریں آپ ہمارے پورے پاکستان میں پورے مہکانات پکے ہیں یہ بٹو کا منصوبہ ہے کان کل 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 سن لو اے باتوں کرنے والوں میں ایک بات آج بتاؤں میں کسی کی پیچھے اشاری نہیں کروں گا بلکہ نہ ٹکنے والا ہوں نہ بیکنے والا ہوں نہ جھگنے والا ہوں بلکہ آمنے سامنے سیدھا بات کرنے والا ہوں کیونکہ میں آج بھی پیپل پارٹی ہوں اور کل بھی رہوں گا ایک بات ہے کہ جتنا مہکانات ہیں یہ پکے ہو گئے یہ جناب سابقہ وزیری خارجہ اور سابقہ شہید پریم منیسٹر سوپر چیمپین ٹیگر جناب منیسٹر اور پاکستان پریم منیسٹر اور پاکستان خارجہ پالیسی اور پاکستان قائد عوام شہید ذوالبکار علی بٹو کا نتیجہ ہے جو پسپورٹ ہے ان کے حوالے سے بھی میں بتاؤں جو آج کل بار پاکستان لوگ کے بزنس کر رہا ہیں کیونکہ یہ بات ضروری تھی یہ بتانا میرا فرض تا ضروری تھی کیونکہ اس کا رنگ ایک ہے اسے بتا چلتا ہے کہ ہمارا قائد سچا تھا وہ ایک نیائی تھی نیڈر اور بہادر انسان تھا اے بٹو میں تجھے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں تیرے بیٹی کو اور تیرے بیٹوں کو دل کے گہرائیوں سے سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پولوں جیسا اور بتا سکتے اس سوال کا سامین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا ساتھ سٹوڈیو میں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بندہ موجود ہے جس کا تعلق کوہارڈ کے پی کے بیسی شیئر کورٹ سے ہے اور یہ ایک کافی اماندار اور ایک کافی محنتی یوت ہے جو کہ انہوں نے سابقا بیڈی الیکشن میں حصہ بھی لیا تھا ایک امیدوار کی حیثیت سے بھی ان کو جانا جاتا ہے ان کی کافی خدمات ان حوالے سے ہم ان سے آج پوچھیں گے کہ آپ کی کیا خدمات ہے ایز ایوت کانسلر اپنے الیکشن بھی لڑاتا چونکہ اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملی لیکن پھر بھی آپ کی جو خدمات ہے وہ علاقے میں کسی سے چھپی نہیں ہے آپ ابھی تک جو ہے نا اپنے علاقے کی بیکاہ کے لیے بیکاہ کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں آپ ابھی بھی جو ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے آپ باگ دوڑ کر رہے ہیں ان حوالے سے آپ ہمیں بتائے کہ موجودہ دور حکومت میں نوجوانان جو ہے ہماری یود جو ہیں ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہو رہے ہیں جی سر آپ نے بات بتایا اس کا جواب بالکل میرے فاس موجود ہے میرے خیال میں ہلکا بیاسی میں مجھے تو کوئی چیز اس طرح سامین آج کیلئے اتنا ہی تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینک ی اللہ حافظ